موسیقی 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 یہ دہی بھلے وغیرہ ہوتے ہیں یہی چیز ہوتی ہیں نا سمو سے شموسے فرائش رائش چلتی ہیں خیر میں نے سوچا چلیں جی میں کوئی بہن چاٹ بنا لے گی نا دہی بھلے بنا لے گی میں اپنی پاپڑی بنا کے ان کے پیچ میں پیش کر دوں گی تو میں نے کہا چلیں جی آج میں پاپڑی بناتی ہوں روزوں کے سپیشل ٹھیک ہے نا چاٹ کے لیے پاپڑی بناتی ہیں تو میں نے یہ دیکھیں جی یہ لے لیا ہے جی میدہ اور ایک کپ میں نے میدہ میں ابھی فیلحال ویس دیکھنے کیوں یہی کیا کیا کر رہی ہے میرے پاپڑی بناتی ہیں ماہ رحال میں نے ایک کپ میدہ میں لے لیا ہے ٹھیک ہے نا چا ٹھیک ہے یہ بڑھائی سوٹ دیا ہے اس میں میں اولو سوٹ دیا ہے اور جب میں نے اس کو سوٹ دیا ہے تو اس کو میں نے پانڈے کو بھی میں نے ادھر سوٹ دیا ہے اور اس میں کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی یہ میں نے ایک چمچ لے لیا ہے زیرہ سفیز زیرہ جو سب کے گھروں میں ہوتا ہے موجود میرے گھر میں بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہز بے ضرورت نمک یہ لگتی ہیں ایسے شون شڑک 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 کر دیا میں نے نمک اپنی مرضی ہے نمک ڈال دیا میں نے اور اس میں میں کیا شامل کروں گی اور اس میں شامل کروں گی ایک چمچ میں نے آئل لیا ہے بسم اللہ آئل لیا ہے یہ بھی شامل کر لیا ہے یہ اپنی مرضی ہے آپ نے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے نمک کا بھی اپنا ہے کم کرنا ہے کہ زیادہ کرنا ہے بہرحال ٹھیک ہے میں نے یہ ایک سے ڈیڑھ سبا چمچ تقریبا میں نے آئل کا ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم مسولیں گے اور اس کو مسولیں گے کیسے ہاتھوں سے ہاتھ میں نے دھولے ہوئے ہیں یہ دیکھو ہاتھ میں نے دھوئے ہوئے ہیں رنگ میں اتار لو ٹھیک ہے رنگ میں اتارنے لگی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ہاتھ سے مسلتی ہوں اور ہاتھوں سے میں اس کو اچھی طرح سے ایک جان کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ایسے ایک جان کر لوں گی اس کو ٹھیک ہے یہ لیں جی میں نے اس کو ایک جان کر لیا ہے جو آئل میں نے مکس کیا تھا وہ بھی نمک بھی زیرہ بھی ایک جان ہو گیا ہے اب میں اس میں پانی اس میں نارمل ہی لینا ہے کوئی گرم نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایسے بسم اللہ یہ ایسے کیونکہ میدہ ہے نا میدے میں آپ پانی نے تھوڑا تھوڑا اور اس کا آٹا گھننا ہے ایسا کہ جو نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے نا اس کو گون لیا ہے نہ ہی زیادہ سخت ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا میں نے کیا ہے ٹھیک ہے نا نارمل سارٹا جیسے ہوتا ہے ویسے میں نے اس کو گون لیا ٹھیک ہے اور اب اس کو میں رکھوں گی اس کو میرے پاس پلتن ہے جو شاپنگ بیک گھروں میں عام ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ خرچے کرو جی لمبے چھوڑے گھر میں اتنے شاپر مر جائیں گے نا ایک تھیلا تو ضرور کچھن میں لٹکاوا نظر آئے گا سب کو ٹھیک ہے وہ شاپر بیک سے بھراوا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے شاپر بیک جو ہوتے ہیں شاپنگ بیک آتے ہیں ان سے وہ بھراوا ہی ہوتا ہے وہ ایک تھیلا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا شاپنگ بیک نکال لو ٹھیک ہے میری طرح جیسے میں ابھی نکال کے اس کو بیک کروں گا یہ دیکھو میرے گھر میں مل گیا شاپنگ بیک میں اس کو اس کے اندر رکھوں گی ایسے تاکہ اس کے اندر نمی رہے گی یہ نمی رہے گی یہ ایسی رہے گا اس کو میں ایسے رکھوں گی ضرورت بھی نہیں مجھے ڈھکنے ڈھکانے کی کوئی ضرورت نہیں اب ایسے رکھ رہے گا اس کو میں ریسٹ دوں گی جی پانچ سے دس منٹ تک کا ریسٹ دوں گی ٹھیک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ملتے ہیں ابھی بریک کے بعد یہ لینچ ہمارے ہو گئے ہیں دس منٹ پورے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ریسٹ دیا تھا بہت اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنا سوفٹ سوفٹ سا ہو گیا نا اچھا ہو گیا ہے اور اس کو اب میں ایک اور بات بتاؤں اس کو ہم نے اس کا میہدے کا خشکہ بلکل نہیں لگانا کیونکہ اس کے پر وہ پپڑی سی آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر میں دیکھا ہم نے خشکہ بلکل نہیں لگانا اب ہم اس کو یہ دیکھیں جی میں نے اس کی چھوٹ چھوٹ سی لوئییں بنا لی چھوٹ چھوٹ سے پیڑے اس کے آئے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شیو دینی پڑتی کوئی شیو نہیں دینی اس کو ٹھیک ہے نا اس کو ہلکا سا میں آئل سے کر دیتی ہو ٹھیک ہے تاکہ یہ چپکے نا ایسے یہ دیکھیں ایسے ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بلکل خشکہ بلکل نہیں لگانا اب ایسے میں اس کو پہلے سائیڈ پہ کر دیتی ہوں سارے سائیڈ پہ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک لینی ہے لائی ٹھیک ہے اس کے کوئی شیو نہیں دینی میں نے کیا کہا ہے شیو نہیں دینی سی اس کے پتلے سے پاپڑی سی بنا دینی ہے اگر چپا کریئے نا تو اس کو تھوڑا سا اور گریز کر لیتے ہیں آئل سے پھر نہیں چپکے گئے ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے بنا دیئے ٹھیک ہے ایسی میں سب بناتی جاؤں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں دکھاتی جاؤں گی اچھا میں نے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے یہ یہ بنا لئی ہے نا اینچار بنائی ہے میں نے ٹھیک ہے اب میں ان کو کیا کرنے لگ ہوں یہ دیکھیں ان کو ایسے اوائل لگاتی جاؤں گی دیکھیں اوائل لگاتی جاؤں گی ایسے اوائل لگانا ہے میں نے اس کو ٹھیک ہے اور ایسے پر نیچے ان کو رکھتی جاؤں گی اب اس کو بھی اوائل لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں ابھی وہ باقی رہتی ہے نا میں وہ بھی بناتی ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں جو میں نے بنائی ہے یہ میں یہ ٹینشن نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے کہ یہ جھوڑ جائیں گی ٹھیک ہے جھوڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے اوائل لگاتی جاؤں گی میں نے اس سائز کیس لیے بنائی ہے کیونکہ یہ تو زائر بات ہے ہم لوگ گھر میں بنا رہے ہیں نا کمرشل تھوڑی ہے ہمارا یہ کام جو کمرشل ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ دیکھیں یہ چار پیس ایسے میں نے کر کے رکھتی ہیں نا انہیں گریس کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کے پر نہیں مطلب اور ٹکینی رکھوں گی یہ والی نا اب میں اس کو سائیٹ پہ کر دیتی ہوں باقی جو رہ گئی ہیں میں ان کو بھی بیل لوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہو گئی ہیں ساری ریڈی اس طرح سے ٹھیک ہے اب اگلا جو پرسیچر ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے اب آگے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بڑی محنت ہے بھئی ٹھیک ہے نا اب اگلا سٹپ یہ ہے کہ جی میں نے آئل کڑائی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے نا اور میں فلیم آن کرنے لگی ہوں لیکن آئل کو ہم تیز گرم نہیں کریں گے ٹھیک ہے نارمل رکھیں گے زیادہ گرم نہیں ہم نے آئل کو کرنا ہلکا ہلکا سات سے ایک مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں جو میں بتانا چاہ رہی تھی یہ دیکھیں یہ ساری ٹکیاں جو ہیں نا یہ میں نے ایک ایک کر کے نہیں اٹھا اس میں شامل کرنا یہ دیکھیں میں نے ساری کٹھی ایسے اٹھانی ہے بسم اللہ رحمان 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 رحم خود با خود علیدہ ہوتی جائیں گی بھائی بڑی محنت میں بتا رہی ہوں بہت محنت ہوتی ہے میں پہلے کوکنگ کا کرتی تھی نا جب سارا سارا دن لگ جاتا تھا مجھے تو میں سمجھے کہ میں دو سال کے بعد پھر دوبارہ سی کوکنگ کا ایسے کر رہی ہوں میں نے کہا چلیں آج پھر ٹرائی کرتے ہیں کچھ اچھا سا بناتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں نا وہ کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں میں نے کہا چلیں میں بھی چلتی ہوں اور میں بھی ذرا جا کے اپنی ڈرائی ریسپک کوئی مار دیتی ہوں چلیں کیا پتا تو کئی ہے یہ بھی ایک لگی جائے ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں آہستہ آہستہ یہ پکٹا شروع ہو گئی اور یہ آہستہ جیسے جیسے پکٹی جائیں گی نا ویسے سے اپر آتے جائیں گی پھر خود با خود اور یہ الہدہ الہدہ ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اب ہم انتظار کرتے ہیں ان کے الہدہ ہونے کا یہ وہ دیکھیں وہ ایک تیہ میں سے نکل کر چلی بھی گئی ہے یہ یہ نکل آئی باہر یہ اب پرانا شروع ہو گئی نا کیونکہ آئل اب گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا اور لیکن میں نے اس کو تیز نہیں کرنا آنچ کو لیکن آنچ آہستہ ہی رہے گی وہ دیکھیں وہ نکلتی جا رہی ہیں ایسے گرم ہوتی جا رہی ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں لیدہ ہوتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں براون ہونا شروع کریں گے اور صرف ہم ان کو گولڈن براون کریں گے ٹھیک ہے؟ زیادہ ہم نے ساڑنا بجانا نہیں ہے ان کو ہم نے صرف براون کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی گولڈن گولڈن سی ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے فلیم بلکل آئیستہ ہی رکھا ہے نارمل جو ہے تیز نہیں کیا میں نے اس کو اب میں ان کو انکال لوں گی ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں گولڈن براون ہو گئی ہیں بس اس سے زیادہ نہیں جلانی نہیں ہے میں نے اب میں ان کو نکال لوں گی ان کے ایک بیج میرا یہ تیار ہو گیا ہے بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں کیسے زبردستی گولڈن گولڈن سی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کیمری کی لائٹ میں جیفرنٹ کلر ہی نظر آ رہا ہو گا اس کا بسم اللہ یہ دیکھیں فلیم میرا اسی طرح ہے لوہ ہی ہے فلیم یہ میں نے نکال لیا ایک بیج میں نے نکال لیا اور میں اب اگلا بیج اس پر شامل کروں گی میری کوشش ہے کہ میں اب اس کو ایک کرکی کروں یہ لیں یہ لیں جی یہ بھی بیج تیار ہونے لگے یہ دیکھیں یہ بھی گولڈن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بس اب نکالنے لگی ہوں آخری بیج رہے گیا ایک اور جناب یہ آخری بیج جا رہا ہے بسم اللہ یہ لیں جی ہمارا لاسٹ بیج بھی تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بند کر تیار ہو گئی ہے پاپڑی چاٹ پاپڑی زبردست سی یہ دیکھیں کیسی خستہ خستہ سی قراری قراری سی یہ دیکھیں کیسی اچھی سی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اور گولڈن گولڈن براؤن سی اور میں نے اس کو اس کے اوپر رکھی ہوئی یہ دیکھیں یہ جالی سی ہے اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ آئل جو اس کا دیکھیں سارا ہی ڈرین ہو رہا نیچے اس کو ہوا بھی کراس ہوتی رہے اس کے اندر تاکہ یہ نمی نہ اس کے اندر آئے ایسے نا یہ میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپتی آتی سب کو یہ بنانا سب کچھ آتا ہے سب کو بنانا لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے کہ چلیں شیئر کر دیں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں جی کیا کھا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہی میں بھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ رمضان کی جو چارٹ وغیرہ ہوتی ہے دہی بھلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تو یہ جان ہے اس کے بغیر تو دہی بھلے اور دھورے ہی ہوتے ہیں کہ پاپڑی اور گھر میں ویسی لڑائی ہوتی ہے کہ یہ پاپڑی ہونی چاہیے میرے حصہ نہیں بچایا میرا حصہ نہیں بچایا خیر میں نے کہا چلیں یہ بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں باقی تو بعد میں روزوں میں بنیں گی خیر سے لیکن ابھی تو میں نے یہ ویسے ہی ٹرائی کر کے میں نے کہا چلیں دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ جیسے میں نے بنائی ہے اور دیکھیں میں نے خشکہ بالکل نہیں اس کا لگایا تھا آئل میں میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک آئل لگا کر میں نے رکھا تھا گریس کیا تھا آئل اگر میں خشکہ لگاتی تو ہاتھوں میں بہت زیادہ اس کا اندر بھی بہت زیادہ خشکہ خشکہ سا ہو جاتا ہے لیکن میں نے ایسے ہی اس کو آئل لگا کر گریس کر کے ایسے رکھ دیا تھا اور سٹیپ بائ سٹیپ دکھایا میں نے کہ کیسے میں نے فرائی کیا اور کیسے میں نے اس کو بنایا ہے اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ٹھیک ہے میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں کیونکہ مجھے پی آتا ہے کھانا بنانا میں کوئی پھوڑ نہیں ہوں ٹھیک ہے